اسلام علیکم دوستو ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ڈبلیو ایس انفو اٹینمنٹ میرا نام ہے وکار آپ کے خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں یو اے ای کی طرف سے کچھ نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بودبی بارڈر کے نئے رول کے بارے میں ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ رہے آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ ہے ابودبی بارڈر کے نئے رول کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے ہمیں سوال کیا تھا کہ سر ہم ٹوریس ویزا پر اپنی فیملیز کو لے کر آ رہے ہیں یا ایزینٹ ہیں وہ واپس ویکیشن سے آ رہے ہیں تو ان کے لئے کیا سوال ہے تو ٹوریس ویزے والوں کا تو انہوں نے ایک سلوشن نکال دیا ہوا ہے یا انٹرنیشنل ٹریولر جو ہیں ان کا انہوں نے ایک سسٹم نکال دیا ہوا ہے کہ ان کے لئے الگ ایک لائن انہوں نے بنا دیا ابودبی بارڈر پہ ٹھیک ہے جی اب یہ ذمہ داری کس کی ہوگی یہ جو ڈرائیور یا جو ٹریول ایجنٹ ہوں گے جن کے ذریعے انہوں نے ویزا لیا ہوگا یہ ان کی ذمہ داری ہوگی اور میری ذمہ داری آپ لوگ کے ساتھ جینرل انفرمیشن جو شیئر کرتا ہوں وہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ جو ویزٹ ویزا ٹوریس ویزا والے ہیں وہ جب یوں ای میں ابودبی بارڈر پہ آتے ہیں تو آپ کے لئے ایک الگ سے انہوں نے لائن بنا دیا جس پہ آپ کی ویریفیکیشن ہوگی اور آپ ٹوریس ویزا پہ ہیں جس وجہ سے آپ کو آنے جانے میں دشواری کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا اور ابودبی بارڈر رول آپ کو ممید ہے وہ ڈسٹرپ نہیں کرے گا آپ کو ایسی لی وہ جانے دیں گے جو کہ بہت ساری ویڈیوز میں میں نے پہلے بھی کہا ہوئے آپ اپنے جو انٹرنیشنل ٹریولر ہے چاہے وہ ریدینٹ ہے چاہے وہ نیان ٹوریس ویزے والے ہیں وہ اپنے ساتھ جو بھی اس کے ڈاکومنٹیشن ہوں گے چاہے وہ اپنے ساتھ رکھے وہ کیو آر کوڈ ہو جائے وہ اٹھاریس گھنٹے والے پی سی آر ٹیسٹ ہو جائے وہ ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ ہو جائے اگر تو کوئی مس آ جاتا ہے آن رائیول جب پی سی آر ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا تو وہ ساتھ رکھے اور ان کو ٹکٹ اپنی دکھائے پاسپورٹ کا پی دکھائے انٹری سٹیم دکھائے جس سے ہر ایک طریقے سے پروو ہو جائے کہ یہ بندہ ریزیڈنٹ ہے لیکن مینا چھوٹی گزار کے واپس ہے دبائی میں آیا ابودبی آنا چاہتا ہے بندہ ٹوریسٹ ہے اس کا ابھی جو ہے نیا ویزا ہے اس لیے لیکن اس پورے ثبوت پورے پروف پوری کوپیز آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کو پھر ابودبی بارڈر میں کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا اس کے دوران اگر بہت سارے ایسے لوگ جو ٹوریسٹ ویزے پر ہیں جہاں ریزیڈنٹ ہیں اور جنہوں نے اپنی اپنی ویکسینیشن اپنی کنٹری سے لگائی ہوئی ہے وہ میری سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کا ڈیٹا آلہوسر میں انشاءاللہ میں اپ ڈیٹ کرواؤں گا اور دو گھنٹے میں انشاءاللہ آپ کا ڈیٹا اپ ڈیٹ ہو جائے گا جب ریجیسٹریشن کرتے ہیں آپ کی آپ کا ٹائم وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اب فرض کریں کسی نے ٹیسٹ کرایا ہے دس طریق کو دس طریق کو رات کو آٹھ بجے اس کا رزلٹ آ جاتا ہے صبح صبح آٹھ بجے بارہ گھنٹے ہوئے ہیں ابھی اس نے اپنی ویکسینیشن اپنی ہوم کنٹری سے لگائی ہے اب ایج یو ای میں آ گیا تو بارہ گھنٹے ہو گئے ہیں پی سی آر ٹیسٹ کرائے جیسے ہی پی سی آر ٹیسٹ آ جاتا تو الہسن میں بھی اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے تو الہسن میں سے ایک پی سی آر ٹیسٹ کی کوپی نکلتی ہے پی ڈی ایف میں وہ نکال کے آپ نے مجھے سینڈ کرنی انشاءاللہ دو سے تین گھنٹے میں آپ کا ڈیٹا الہسن میں اپ ڈیٹ ہو جائے گا آپ کو پروف کے طور پر آج کی ڈیٹ کے جو پروف کے طور پر میں آپ کو جس بندے کا مین ہے کہ اس کے سکرین شاٹ آپ کو ادھر نظر آ رہے ہوں گے امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھے لیگرین کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو ایسا ہی انفارمیٹیو اور انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز زیادے رہیں ابھی تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ